آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ موشور ٹک ٹوکر ربیقہ خان نے اپنے والد کے لیے ان کے سالگیرہ کے موقع پر انہیں ایک کار گفٹ کی جس پر لوگوں نے انہیں آرے ہاتھوں لے لیا اور انہیں تنقید کا نشانہ بنا دیا ربیقہ خان نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ کافی زیادہ افسردہ ہے اور تھکی حالت میں اپنا کام کر رہی ہیں لیکن پھر بھی اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹتی اور کام کرتی رہتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پیچھے ایک بہت ہی حوصلہ افضاء گانا بھی چل رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس کے بابا کو گفٹ کی جانے والی کار کی ویڈیو شروع ہو جاتی ہے ربیقہ خان کے یہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہی مدہ ان کو کافی زیادہ باتیں سنانا شروع کر دی لوگوں نے کہا کہ ٹک ٹوک پر ناچنا اور لپسنگ کرنا کوئی جدوجہد نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ زندگی کا کوئی تجربہ ہے کہ تم نے ٹک ٹوک پر کام کیا اور انسٹرگرام پر ریلز اپلوڈ کر کے پیسہ کمالی اور تم مجھے زندگی کی جدوجہد کہتی ہو ربیقہ خان کے اس ویڈیو پر لوگ بہت زیادہ گسے میں آ گئے اور کہا کہ آج کل کی بچیاں بڑے لوگوں کے تجربہ کو کچھ نہیں سمجھتی اور اپنی اسٹرگل کو سب سے آگے رکھنا پسند کرتی ہیں اور کچھ لوگوں نے تو کہا کہ ناچنے کو کوئی سٹرگل نہیں کہا جاتا ہے ٹک ٹوک پر تم گانا لگا لاؤ اور اس پر اپنے جسم کو ہلاو اور ناچنا شروع کر دو یہ کوئی سٹرگل نہیں ہوتا اتنے بورے بورے کمرچ دے کر ربیقہ خان نے اپنا کوئی بھی ردعمل ظاہر نہیں کیا لیکن ساتھ یہ ساتھ کچھ لوگوں نے ان کے محنت کو بھی کافی زیادہ سراہا اور کہا کہ یہ محنت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے بہت مشکل سے ہی کوئی انسان فیموس ہوتا ہے اور پھر وہ اس ٹرگل سے گزر کر اپنے ماں باپ کے لئے کچھ کرتا ہے کچھ لوگوں نے ربیقہ خان کی حوصلہ افضائی کی اور کچھ لوگوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کا لائک کرنا مت بھولئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو اب تک بہ آسانی پہنچ سکے ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ